موسیقی 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 ہاں ضرور کیجئے ہاں جی سوال یہ ہے کہ چند روز قبل آزاد کشمیر میں الیکشن ہوئے آپ سے ہماری بات ہوئی تھی آپ نے کہا تھا کہ تینوں پارٹیاں ایک ہی مقصد کا چہرہ ہیں تو نواز شریف نے نواز شریف نے ریزلٹ کے بعد کہا ہے کہ ہمیں ووٹ پڑے ہیں پانچ لاکھ تحریک انصاف کو ووٹ پڑے ہیں چھے لاکھ اور سیٹوں کا بہت زیادہ فرق ہے ان کی چھبیس سیٹیں ہیں ہماری چھے سیٹیں ہیں تو یہاں پہ بہت زبردست قسم کی دھاندری ہوئی ہے تو نواز شریف چونکہ آپ کے دوست بھی رہے ہیں آپ جنرل زیادہ الحاقی حکومت میں اکٹھے بھی رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں نواز شریف کے اس بیان پر بات چیدھی ہے جی کہ پاکستان کے اندر آج تک کوئی الیکشن ایسے نہیں ہوئے جو غیر متنازعوں اور جن کے نتائج سب نے تسلیم کیے ہوں ہر ہارنے والا تو یہ کہتا ہے کہ الیکشن میں دھاندری ہوئی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی کے بھی ہاتھ سافت نہیں ہیں آپ ہماری پارٹیوں کا کردار دیکھنے حکومت میں ہوتی ہیں تو ان کردار اور ہوتے ہیں جب بار ہوتے ہیں تو پھر اور ہوتے ہیں ملک صاحب یہ نواز شریف صاحب جو فوج کے خلاف اتنا زیادہ آگے چلے گئے ہیں ان کا بیانیاں نہائید فوج کے خلاف ہے تو اس صدق تک نواز شریف صاحب کیسے چلے گئے آپ تو ان کو جڑوں سے جانتے ہیں کہ فوج کے یہ کس طرح سے فوج کے قریب تھے بلکہ فوج کے گملے میں ان کی پیدائش ہوئی ہے جی اس میں ظنائی بھر شک نہیں ہے کہ جناب عالی فوج کی زیر سرپرستی یہ یہاں تک پہنچے تھے وزیرت عظم البتہ تک شاید آپ کے علم میں یہ پاعتا ہو میرے علم ہے کہ جب یہ ایٹی فائب کے الیکشن ہوئے اور نان پارٹی اور یہ پنجاب میں بیمپی اے منتخب ہوئے تو جنرل جلانی صاحب ان کو اپنا وزیراعظم بنانا چاہتے تھے لیکن اس سے پہلے جن دو آدمیوں پہ کام ہو رہا تھا ایک ذاکر قریشی تھے عزیز الحق قریشی کے جو سسر بھی تھے چچا تھے اور دوسرے تھے جو ادھر کے کھنڈے کے بلکلہ یار ان کو نام ذات کی یار گیا تھا ہوا یہ کہ میں اور مار خداداد اور احسان پیتر صاحب بہاں تھیرے ہوئے تھے اسلام آباد میں تو یہ جو تھے اپنا کھنڈا صاحب وہ تشریف لائے اور وہ نے کہا جی مجھے سگنل دے دیا گیا ہے کہ آپ فوری طور پر اپنی آفائت حاصل کریں اور اس زمانے میں جو ٹرینٹ کے الیکشن ہوئے تھے مار خداداد نے سب سے زیادہ ووٹ لیے تھے پنجاب میں تو ان کی وہ کلاس پیلوں سے ملے کرے یار اور کیا نام ہے ان کا مار خداداد تھان کا تو ہم نے یہ کوشش کی کہ باتچیت شروع کریں تو نواز شریف کو اس کا پتہ چل گیا اچھا اور روتا ہوا پہنچ گیا جلانی صاحب کے پاس انہوں نے کہا جی وہ تو اوپر سے آگیا ہے بلک اللہ یار کے نام نکل رہی ہے چیرمنشپ اپنا ہم بزارت ہے اور آدم تو انہوں نے کہا آپ فکر نہ کریں آپ فوری طور پر ایم پی ایسے رابطہ کریں ان کو کھانے وانے پر بلائیں اور پھر میں اس کو سنبھال لوں گا انہوں نے پھر کیا جنب نواز شریف صاحب نے زمبے چھوڑے کھانے وانے دو چار دیئے اور اس کے بعد جنرل جلانی صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک ایک کر کے ایم پی ایسے کو بلائیا اور ان سے کہنے نے کہا جی آپ کیس کو چاہتے ہیں پنجاب کا وزیر ایالہ اور ساتھ ہی یہ کہہ دیتے ہیں نواز شریف کے بارے میں کہا رہا ہے جنرل صاحب کے سامنے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا تو انہوں نے زیاء الحد صاحب کو یہ فون کیا جنرل صاحب کو کہ جناب یہاں ساری جو پارلیمنٹ ہے صبحی وہ تو نواز شریف کے حق میں ہیں لیکن اس کے بعد جب بے نظیر آئی تو پھر وہی صورتحال پیدا ہو گئی کیونکہ وہ باق سے ٹکٹ لے کے آ رہی تھی اور جس کو جان کے لے لے پڑ گئے تو پھر اس میں ان کی سرفرستی میں وہ آئی ٹی آئی بنائی گئی جس میں میرا بھی ایک کردار تھا یعنی اتدار تو کچھ کرنا سارا کو یہ کام میں نے کیا تھا لیکن جب وقت آیا تو مجھے یاد آیا وہ تاریخ بھی آج کی چھے نومبر انیس سو اٹھاسی کو ایک میٹنگ وزیر اپنا آرمی چیف جنرل اسلم بیگ کے گھر ہوئی حمید گل اس میں جنرل فضل حق قادی حسین احمد بودسمیولا یعنی آئی جی آئی والے جتنے لوگ تھے وہ موجود تھے میں بھی اس میں موجود تھا تو انہوں نے اسیسمنٹ مانگنی شروع کی تھی یہ اس وقت فوج کے سیرے پر ذرپستی ہوئے تھے اور جو بار سے فنڈ بھی آئے تھے ان کے جس میں سعودی عرب کے فنڈ تھے کوئیت کے فنڈ تھے اور یو اے کے فنڈ تھے ان فنڈ پہ بھی کبزہ انہوں نے کر دیا فوج نے ان کو دے دیا جو جو جس کی بات میں انکواریام انکواریام بھی ہوئی تھی اور اس میں بیان بھی آ گیا کہ انہوں نے پیسے پیسے دیئے تھے تو یہ تو ٹوٹل مکمل سرپستی میں ان کے بنا دی پھر جب اس کے اندر ایک نقص یہ تھا یہ کسی دوسرے کو برداشت نہیں کہا سکتا تھا پھر اس نے پہلی ٹکرزہلی اپنا غلام سار خان کے ساتھ اور ان کو پرداشت نہ کر سکا فاروق لغاری کے ساتھ پرداشت نہ کر سکا اور میرے بھی نکالنے میں اس کا بڑا عامل دخل تھا یعنی میرے سامنے کوئی امیدوار پیپل پارٹی کا ایک تھا باقی کچھ تھا ہی نہیں اس نے اپنے وزیرے جو اپنا خدا وقت جمانہ تھا اس کو حصیفہ دلوایا یہاں کھڑا کیا میرے مقابلے میں دونوں ایم پی کے ٹکٹ اس کے کہنے پہ دیئے اور آخر میں پھر یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میں وزیرے داخلہ تھا مجھے ساری انٹیلیزنٹی رپورٹ تھی کہ بیس ہزار ووٹ اس نے ڈال کے مجھے ہرایا حالکہ جو میرے سامنے امیدوار تھا پیپل پارٹی کا اس کے اٹھانہ ہزار ووٹ تھے اور میرا اٹھانہ ہزار ووٹ نکلا تھا لیکن بیس ہزار ڈال کے اس نے ان کو دوسری پارٹی کو دیوانہ صاحب کو کامیاب کروایا اور پھر اس کے حصیفہ جلوا کے اس کو واپس وزیر لیا اور ان کے چھوٹے بھائی کو ٹکر دے دیا میں نے اسی دن ہارا الیکشن ہارا تو حصیفہ دے کے گھر بیٹھ گیا یہ ہے ان کی داستان ملک صاحب آپ وزیرے داخلہ تھے لیکن آپ کچھ بھی نہ کر سکے نواز شریف وزیرہ اللہ ہوتے ہوئے بہت کچھ کر گیا جی جناب پہلی فوج ان کے ساتھ ہو چکی تھی امید گل اور اسرنبیک دونوں کو انہوں نے کسی طریقے سے قابو کر ریا ہوا تھا اچھا تو یہ فوج ان کے ساتھ اتنا ان کا ساتھ دیتی لیے اب یہ فوج کے بارے میں کیوں اتنی زیادہ زبان درازی کرتے ہیں دیکھیں دی بات یہ ہے کہ اصل بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بیرونی مدافع ختم ہی نہیں ہوتی تھی یہ جب بنظیر آئیں تو وہ پار سے لائسنس لے کے آئی تھی اور اس میں فوج کو اور غلام اساہ خان کو بڑی فکر پڑی کہ یہ تو الٹا کام ہو جائے گا اس وقت یہ اس کو انہوں نے پیٹرنائز کیا اور اس کو پھر انہوں نے اس کے سامنے کھڑا کر دیا بنظیر کے اور اس کو بنانا چاہتے تھے وزیراعظم اس کو اگینسٹ بنظیر تھی تو جب میں اس وقت تو میں نے جب یہ بات ہوئی جو اندر کی میٹنگ تھی تو میں نے کہا جی آپ قبال کر رہے ہیں کہ پہلے ایک وزیراعظم سندھ کو آپ نے نکالا اور اس کو پاسی بھی لگائی دوسرے کو جنیجو صاحب کو آپ نے نکالا اب یہ بنظیر جو آ رہی ہے ایڈکشن جیت کے اور آپ آپ جا رہے ہیں کہ نواز کو بنا دی جائے تو میں نے کہا آپ کیا پاکستان توڑنا چاہتے ہیں یہ بات میں نے کیابلٹ میٹنگ میں کہی تھی تو اس پر صاحب رادہ یعبو خان نے کہا کہ آہی صاحب نے سیڈٹ تھی اس وقت بات یہ تھی کہ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جتوری صاحب کو لے ہیں تو میں نے کہا جی آپ کمال کر رہے ہیں کہ جتوری صاحب سن سے تو ایک سیٹ حاصل کر نہیں سکے اور یہاں غلا مصطفیٰ کی کھالی سیٹ پہ دوبارہ ایلیکٹر آکے آپ کو سندھ کا نمائندہ تو نہیں ہے وہ تو پنجاب کا نمائندہ ہے سندھی لیکن ہے تو پنجاب کا نمائندہ تو بانا اس طریقے سے دیرنظیر کوئی اختیارات سوپے گئے پنیر اعظم بن گئی اور جب اس نے پڑا جو ایگریمنٹ کر کے آئی ہوئی تھی اس کی دیپلر کے بارے میں جب آگے پڑی تو اس پہہ سنبیق اور غلا مصطفیٰ خان ڈٹ گئے اور انہوں نے اس کو اجازت نہ دی دیپلر کے پروگرام کو آگے پیچھے کرنے کی اچھا ملک صاحب جی جی آپ نے بات کی ہے آئی جی آئی کی آپ نے خود یہ اعتراف کیا ہے کہ آئی جی آئی بنانے والوں میں آپ بھی شامل تھے آپ بھی کردار تھا آپ کا بھی کردار تھا یہ آئی جی آئی پھر کیس کے خلاف بن رہی تھی جو آئی جی بنایا گیا تھا کیونکہ جو ہماری اطلاعات تھی اس سے پہلے وہ یہ تھی کہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں پارٹی بیسس پہ اور بے نظیر آتی ہے تو ہماری جو پارٹی جنہ جو ٹھیک ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک ہم یہ فیصلہ ہوا کہ آپ رائٹ ونگ کے سارے لوگوں کو اٹھٹا کریں اور یہ ڈیوٹی میرے ذمہ لگائی گی اور سب سے پہلے میں نے جناب قاضی حسین احمد صاحب سے جتوئی صاحب سے سمجھ رکھ سے ان سب سے رابطے کر کے حتیٰ کہ ایک ایم کی ایم بھی تیار کی آئی جی ایم شابن ہونے کی لیکن جماعت سلامی نے جنرل فضلیات میں ان کو شامل نہ ہونے دی ملک صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے گا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ایک فلم دی ملاقات بھی کریں گے اجازت دیجئے ناظرین خدا حافظ